اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں فیصل عزیز خان جمران خان کی تخریر نے ادھم مچا دیا ہے بہت کھل کر انہوں نے بات کی ہے آخر جملہ ان کا ہر ایک پاکستانی کے سمجھ آیا ہے ایک ایک پاکستانی کے سمجھ آیا ہے کوئی گول بل بات نہیں ہے اگر گھر میں ڈاکہ پڑے تو کیا چوکی دار نیوٹرل رہ سکتا ہے وہ نیوٹرل کی جی ڈیفنیشن ہے وہ بار بار لے کر آ رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر بھی انہوں نے بات کی ہے انہوں نے یہ بات ایک ایسے انداز میں کی ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی سوچی سمجھی نہیں گئی یا اس طرح سے اگنور نہیں کیا گیا انہوں نے کہا آپ جو حالات پاکستان کے جہاں تک آ گئے ہیں جس انداز میں یہ حالات پہنچائے گئے ہیں جس انداز میں اس کرپٹ حکومت کو لائے گیا ہے جس انداز میں اس مافیا کو حکومت دی گئی ہے جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا جو خرم دستگیر صاحب فرما چکے ہیں جو ایسر اقبال صاحب فرما چکے ہیں انہوں نے دور آیا بھی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اب جس حالات کے اندر پاکستان پہنچا ہے وہاں پہ نیوٹرل گیر اب نہیں رہا یہ دو باتیں آج عمران خان نے ایک ایسی کر دی ہیں کہ میں تو چکر کھا رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں ایسا ممکن تھا کہ کوئی سیاست دان اس طرح کی بات کرے امریکہ کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے تقدیر کے اندر وہ میں آگے بتاتا ہوں جو نئی خبریں عمران خان نے دی کل کا میں نے آپ کو یاد ہوں کہ میں نے آپ کو آپریشن پاکستان سے متعلق ایک لندن کے صحافی سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کے چند نقات آپ کے سامنے رکھے تھے آج میں نے وی لاغ ریکارڈ کیا ہوا تھا چند اور نقات کا لیکن عمران خان کا خطاب بیچ میں آگیا اور بہت سارے چیزیں بلکل میچ کر گئی ہیں بلکل میچ کر گئی ہیں جو آپریشن پاکستان سے متعلق باتیں ہو رہی تھی کہ یہ رجیم چینج آپریشن ایک چھوٹا سا پارٹ ہے اس کا اور آپریشن پاکستان ایک بڑا منصوبہ جاری ہے پاکستان کو تباہ کرنے کا پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کا پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنے کا پاکستان کے پارلیمنٹ کو تباہ کرنے کا عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کرنے کا کرپٹ کرپشن کو عام کرنے کا قانون سازی تہس نیز کرنے کا اور پاکستان کی قیمتی ذہنوں کو پاکستان سے بدل کرنے کا پاکستان کے سنتکاروں کو پاکستان سے بدل کرنے کا پاکستان کی عام عوام کو مہنگائی میں کچل دینے کا ان کے پر آگ برسانے کا یہ سارے جو نیریٹیف پوائنٹ کل میں نے آپ کو بیان فرمائے تھے اور آج میں نے کچھ اور پوائنٹ دینے تھے عمران خان نے ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہے یہ پاکستان کے خلاف آپریشن پاکستان جو جاری ہے اس کا ایک چھوٹا سا کامپٹنٹ بہت ہی چھوٹا سا ایک حصہ رجیم چینج آپریشن تھا وہ آج عمران خان نے کہا وہ جاری اس سے آگے بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں ہو رہی ہیں اب جو نیوٹرل سے متعلق بات تھی جو ڈیفریشن بھی تھی بہت سارے علماء کرام نے بھی کہا کہ یہ ذکر قرآن کے اندر ہے برائی کے ساتھ نیوٹرل نہیں کھڑے ہو سکتے چوری ڈاکہ پڑھ رہا ہے جو آج عمران خان نے کہہ دیا اپنی تقریم کا آخری لفظہ شاید ہی کسی کے سمجھنا ہے کہ جب آپ کے گھر میں ڈاکہ پڑھے تو کیا چوکی دار آپ کا نیوٹرل رہ سکتا ہے اس نے لڑنا ہے نا اس نے جان دے دینی ہے اس نے جان لے لینی ہے ڈاکوں کی اس نے بچانا ہے تو یہ جو بات ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حالات یہاں تک پہنچا دیئے ہیں پہنچ گئے ہیں کیارویٹرل جو ہے اس کا گہر نہیں اب گاڑی جو ہے وہ آگے جائے گی گاڑی آگے جائے کے لیے نہیں رہے گی یہ دو پوائنٹس بہت ہی بڑے ہیں امریکہ سے متعلق اور نے ایک definition نہیں creator کی امریکہ سے کہتے ہیں میں امریکہ مخالف نہیں ہوں میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی بھی امریکہ مخالف نہیں ہے سنتکار امریکہ مخالف نہیں ہے عام آدمی امریکہ مخالف نہیں ہے امریکہ پاکستانہ سب سے زیادہ یو ایڈ کے ذریعے پرویڈا کرتا ہے سکول میں کرتا ہے ہیلتھ کے شعبے میں کرتا ہے یوز پہ کرتا ہے امریکہ کا جو مائنسیٹ ہے اس کے خلاف ہیں وہی انہوں نے بات کہی ہے اور میرا خیال اچھی بات ہے کہ پاکستان ایکسپورٹ سب سے زیادہ کرتا ہے امریکہ کو تو امریکہ کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں لیکن امریکہ کی منٹیلیٹی کے خلاف ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکومنال لیٹتے رہے ہیں سوائے زیادہ الحق کے چند سالوں کے واقعی سارے حکومنال لیٹتے رہے ہیں امریکہ نے کہا ہے لیکن بہرحال لیٹتے رہے ہیں ہم تو اپنی ماضی میں اس پچیس تھی سالوں کے اندر اپنی اس ہوش کے اندر دیکھتے رہے ہیں اور اس سے پہلے پڑھتے رہیں کہ پاکستانی حکومنال امریکہ کے سامنے لیٹتے رہے ہیں ایک اور دبنگ بات اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی دبنگ بات ہے وہ یہ کہ کہہ لے کہ جب میرے سامنے خط آئے مرسلہ آئے دھمکی آئے کہ ڈانلل لون نے دھمکی دی ہے اور اس انداز میں گفتگو کی ہے اور اس توہین انداز کے اندر ہمارے امباسٹر سے بات کی ہے تو اس وقت انہیں غصہ آیا اور انہیں ریٹ کیا انہوں نے کہا جس طرح میں نے ریٹ کیا ہے نا آئندہ کسی پاکستانی وزیراعظم کو صدر کو آرمی چیپ کو کسی کو بھی کسی بھی آلہ صدر ایسی اب دھمکی نہیں آئے گی اب وہ نہیں رہا وہ شہر جتنا پاکستانیوں کو آ گیا ہے جتنی چیزیں پاکستان چل گئی ہیں اب دھمکیاں ہمیں چیز نہیں آئے گی پھر انہوں نے سینن کے انٹریویو کا بھی حوالہ دیا جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اتنے بتتمیز ڈیپلومیٹ کو اس عوضے سے ہٹا دینا چاہیے جس کو تمیز ہی نہ ہو بات کرنے کی تو ڈانلل لو والا جو جملہ تھا انہوں نے سینن انہوں نے انٹریویو دیا تھا اس سے متعلق بھی انہوں نے بات کرنی اب یہ جو ساری بات ہے کو اگر ہم بلا کے دیکھیں کہ شباز شریف صاحب دواز شریف صاحب زداری صاحب اور خرم زستگیر صاحب کے اسٹیٹمنٹ اور زداری صاحب اور مولانا صاحب کی گفتگو جو بار بار مارکٹ میں آتی تھی وہ مارکٹ میں آنے والی ساری باتوں کو انہوں نے دورا دیا ہے لیکن ان کو صدمہ ہے میرا خیال ہے پوری قوم کی صدمہ ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر بہت ایک کلیر قسم کے کیسیز انہوں نے فگر عمران خان نے کوٹ کی ہے کہ سولہ عرب روپے آٹھ عرب روپے کی کیسیز ہیں اور اپن اور شٹ کیسیز ہیں اس میں کسی دوسرے تیسرے بندے کا عمل دخل نہیں ہے شباز شریف کے اوپر جو کیسیز ہیں نواز شریف تو پھر مشکل کیسیز ہیں اس کے تو اس کے بیٹوں کے اوپر ڈاریک کیسیز ہیں ان کو تو اندر کرنا چاہیے ایک سی ایم بناوا ہے ایک پی ایم بناوا ہے اس کا ذکر کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ باتیں تکلیف دے ہیں جن کو اندر ہونا تھا وہ آج وزیراعظم بنے میں جن کو اندر ہونا تھا وہ آج چیف منسٹر بنے میں اور پاکستان کی جو پارلیمنٹ کی عزت رسپیکٹ تھی وہ اسلامباد میں بھی آپ نے دیکھ لیا راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہے جس کا امان خان نے بھی ذکر کیا اور پنجاب میں تو دو اجلاس چل رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے پھر انہیں دو تر کوٹ کی ہیں امریکی پاکستانیوں کو ٹریٹ کیسے کرتے تھے اور نظریہ پاکستان کا ذکر کیا ہے آج کچھ حلقوں کے اندر یہ بات چلتی رہی ہے کہ حکومت پاکستان موڈدہ حکومت امریکیوں کو اڈے دینے کے لیے تیار ہے آئیم ایف میں جس طرح ٹانگیں رگڑ رہے ہیں ماتھیں چھکا رہے ہیں ڈالر کی ایل سی نہیں کھل رہی ہے سنتکار پریشان ہیں پاکستان کے فیول آنے کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کو شاید کچھ عرصی کے بعد پیٹرول اور ڈیزل مہیا نہ ہو سکے جس انداز کے اندر پاکستان کی اکانومی کو یہ لے آئے ہیں پیٹرول ڈیزل کے جو صورتحالے وہ ساری چیزوں کے پر بات ہو رہی ہے تو اب اٹیک آ رہا ہے کہ پاکستان کے جو نظریہ ہے پاکستان کا جس کے پر قائد آزم محمد علی جنہ نے پاکستان کو بنایا اور کہا کہ کسی بھی صورت میں ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور نہ جائیں گے نہ آئیں گے اور پاسپورٹ کو پر نام لکھا ہوا ہے اسرائیل کا کہ ہم اس کو رکنائز نہیں کرتے تل فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہو جائے تو یہ باتیں دورائی جا رہی ہیں کی جا رہی ہیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم نے کر لیا پاکستان کو جی بنیادی جو نظریہ ہے کسی بھی قوم کا جس کے پر پاکستان ہی فخر محسوس کرتے ہیں کلمہ پڑھ کے سنایا انہوں نے اور کلمہ کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی بڑے چذبادی قسم کی بات تھی کہ ہر پاکستانی جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو وہ پھر اپنے آپ کو پراؤڈ خودداری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے وہ غریب امیر ہے جو بھی ہے اس سے اگر یہ حق چھن لیا جائے تو پاکستان میں بچے گا کیا تو اس کا سودہ ہونے کے لیے جا رہا ہے یہ بڑی خطرنا قسم کی باتیں آج انہوں نے کہی ہیں کہ سارے ملک اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے تباہ کیا جا رہا ہے یہ جو کل میں نے آپ سے بات کہی تھی آپریشن پاکستان جس کے اندر رجیم آپریشن رجیم چیج آپریشن اس کا ایک پارٹ تھا اب اس پر اداروں کو چیج کرنے والی بات عمران خان نے آج کہی ہے فوج کے خلاف والی بات آج کہی ہے عدلیہ سے متعلق آج بات کہی ہے وہ ساری باتیں دورائی جا رہی ہیں وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کتنے خطرات لاحق ہیں اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب نیوٹرل والا گیر نکل گیا اب جو کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے یا اس طرف جانا ہے اللہ خیر کرے یہ اس طرح کی گفتگو کا بھی سیاسی جماتیں سیاسی لیڈران اتنا کھل کر کرتے نہیں تھے لیکن جس انداز کے اندر انہوں نے کیا ہے بہت حیرت انگیز ہے آنکھیں کھول دینے کے لیے ہے پورے پاکستانی قوم کی پھر ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس انداز کے اندر یہ حکومت تو ہٹا لیں گے جو بھی سادش کر رہے ہیں جو بھی مداخلت کر رہے ہیں لیکن کو یقین نہیں تھا کہ شباز شریف جس کو جیل میں آنا ہے اس کو اور اس کے بیٹے کو جو ہے وزیراعال اور وزیراعظم بنا دیں گے تو یہ کس سطح کے اوپر ہوا ہے یہ واقعی لمحے فقریہ ہے بہت ہی پھر وہ دھمکی کا بھی انہوں نے جکر کیا کہ امریکیوں نے پاکستان کو ماضی میں کہا کہ we are paying to fight we are paying to fight تو بھئی ہم جب تمہیں جنگ لڑنے کے لیے کر رہے ہیں اور یہی بات عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں ہمیشہ سے اس کی مخالفت کرتا رہا ہوں تو یہ جو آج کا خطاب عمران خان کا یہ پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے انتیائی اہم ہے آخر میں آپ کو ایک اور important بات بتا دوں جو کہ سب سے اعلیٰ بزنی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے بقول عمران خان کے امریکہ چاہتا ہے کہ آپ اسرائیل کو قبول فرمائیں تسلیم کریں اس کے ساتھ تعلقات کھولیں جیسے ارام ملک نے کھولیں اپنے نظریہ سے ہٹیں اپنے نظریہ کو دفن کر دیں پاکستان کے نظریہ کو اپنے نظریہ کو دفن کر دیں اور اپنے نظریہ کو دفن کرنے کے بعد آپ یہاں پر تھانے دار جو ہے وہ خطے کا تھانے دار بھارت اس کو قبول فرمالے وہ آپ کا چودری ہوگا یہ دو چیزیں آپ کر لیں اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے پاکستان جو ہے وہ بھارت کو چودری تسلیم کر لیں خطے کا تاکہ پھر بھارت کے ذریعے چائنہ کے ساتھ امریکہ نٹے اور آپ اس کو کر لیں تو پاکستان پھر بچے کا کیا امران خان نے اس کو بھی کھول کے رکھ دیا کہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کسی صورت نہیں ہونے دیں گے کسی صورت نہیں ہوگا تو آج بہت سارے چیزیں ہیں جو انہوں نے کئی مہینے کی اپنی کیمپین چلائیں اپنے خطابات فرمائے اس میں شاید نہیں کی جس طرح سے آج انہوں نے کی ہیں امریکہ سے متعلق بات فلسطین سے متعلق بات چائنہ سے متعلق بات بھارت سے متعلق بات نیوٹرل سے متعلق نئی دو ڈیفینیشنز کس طرح کرپشن ہو رہی ہے ادارے کس طرح سے ختم ہو رہے ہیں قوم کو کس طرح لگانا ہے یہ آج انہوں نے سارے بات کر دی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح شہباز شریف حکومت کے اندر بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے اللہ تعالی خورم دستگیر صاحب کو زندگی دے پاکستان زندہ بات